اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس آگے بڑھے علامہ شبلی نومانی نے تاریخ تبری اور فتوح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ساد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس قید خانے کے کھنڈرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا فرت جذبات سے ساد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑی وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں پھر ساد رضی اللہ عنہ بابل کے کھنڈرات میں گئے شاہی محل کے کھنڈرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھنڈر ہیں ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جادو جائز نہیں لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا آج دیکھ لو اللہ نے اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دندہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے لانوں سے لرز رہے ہیں اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی وہ فوج اللہ کی مٹھی بر سپاہیوں کے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے کسرا پرویز نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے پرزے اڑا دئیے تھے آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں سعید رضی اللہ عنہ نے سفید ریش بوڑے کی طرف دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے تھے میری تو عمر ہی یہیں گزر گئی ہے بوڑے نے جواب دیا میرا خاندان مذہب پرست تھا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا باپ دادا کا بسیرہ ان کھنڑوں میں ہی تھا ایک ایک کر کے سب مر گئے ہیں میری عمر ایک سو سال سے کچھ زیادہ ہے مذہب کیا ہے تمہارا میرے مذہب کا کوئی نام نہیں کھڑے نے جواب دیا باپ دادا سورج کو پوچھتے تھے کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے وہ دنیا سے اٹھ گئے تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دیں اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں اور کوئی آسمانی بجلیوں اور طوفانوں میں تلاش کرتا ہے میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے اور کبھی یہ وہم سا بھی ہوتا تھا کہ میں خود ہی اپنا خدا ہوں اور جب میں عمر کے اس جسے میں پہنچا جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اور ان کے ساتھ ہی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان پر ایسی کیفیت تاری ہوئی جا رہی تھی جیسے اس بوڑے کی باتوں سے مصہور ہو رہے ہوں میں مدائن جاتا رہتا ہوں بوڑے نے کہا شاہی محلات کو دیکھتا ہوں بادشاہوں کی شان و شوقت بھی دیکھتا ہوں اس شراب کی بو بھی سونگی ہے جس کا نشہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے اور ان حسین و جمیل دو شیزاؤں کو بھی دیکھا ہے جن سے وہ لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں پھر میں بابل کے ان کھنڈروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکہ اور فریب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم عرب کے سپاہ سالار ہو تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو یہ بابل ہے عظیم الشان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا تم نے شاید سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں ملحق باغات ہوا کرتے تھے آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے ہوں گے جو زمین پر تھے نہ آسمان پر یہ معلق باغ تھے کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ جنت ہے کہ جنت ہے تو یہی ہے کہاں ہیں وہ باغ ان کا نام و نشان نہیں رہا یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت اور عالی شان تھے کہ ایسی شان و شاکت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا اس شہر میں ہوروں جیسی خوبصورت دوشیزائیں یوں گھومتی پھرتی تھی جیسے رنگ برنگی چڑیاں مولک باغوں کے پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہشہاتی پھرتی تھی یہ شہر اشوریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز رہا ہے یہاں کئی فاتحین آئے ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کی خوشنوہ میناروں جیسے برج بنائے ہر فاتح یہاں اپنی تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑتا گیا اس طرح بابل مختلف تہذیبوں کا گہبارہ بن گیا جو ان تمام تہذیبوں کا بڑا ہی حسین امتزاج تھا لیکن یہاں کے بادشاہ لوگوں کے خدا بن گئے تھے مصر میں فیرون تھے اور یہاں کے بادشاہ فیرونوں سے کم نہ تھے کیا تم جانتے ہو ہاں میرے بزرگ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا میں یہ سب جانتا ہوں اس شہر کا ذکر ہماری اس مقدس کتاب میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اسے ہم قرآن کہتے ہیں اللہ نے ہمیں انہی بادشاہوں کے انجام سے غبردار کیا ہے ہماری مقدس کتاب میں یہ ذکر یوں آیا ہے اور سلمان کی بادشاہی کے وقت وہ اس علم کو پڑھتے تھے جو شیطان کا علم تھا یہ کفر سلمان نے نہیں بلکہ شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شہر باول میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر اترا تھا یہ دونوں فرشتے جب لوگوں کو یہ جادو بتاتے تو ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم یہ کفر نہ کرنا لیکن لوگ یہ جادو سیکھتے تھے جو مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سے سوائے اپنا اور کسی کا نقصان نہیں کر سکتا جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اتنی بری چیز کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیشتے تم جادو کی بات کرتے ہو سپاہ سالار بوڑے نے کہا وہ جادو اب بھی چلایا جا رہا ہے مدائن میں یہودی راہب بھی ہیں وہ اس جادو کے ماہر تسلیم کیا جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ مدائن کا بادشاہ ان سے جادو کے ذریعے مدد لے رہا ہے میں نے ایک روز ایک یہودی راہب کو شاہ فارس کے محل سے نکلتے دیکھا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ بادشاہ ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی اور سلطنت فارس کا تخت تمہارے قدموں تلے ہوگا سب اللہ کے اختیار میں ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا ہمارے پاس اتنی فوج نہیں جس پر ہم تکبر کریں ہم اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں اور پھر انجام اسی کی ذات باری پر چھوڑ دیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ فتح ہماری ہوگی کون جانے اللہ کو کیا منظور ہے میں تمہاری فتح کی پیشگوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ فارس کی فوجیں کٹ چکی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بندہ بندہ ہو کر بھاگی جا رہی ہیں پوڑے نے کہا بلکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں انسان اپنے آپ کو خود شکست دیا کرتا ہے فارس کے جرنیل میدان جنگ سے بھاگ کر ان کھنڈروں میں پہنچائے سپاہی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی آئیں جو جرنیلوں اور دوسرے افسروں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہیں اکٹھے ہو کر انہی کھنڈروں کو مورچہ یا قلعہ بنا کر تمہارا مقابلہ کریں گے لیکن یہاں آ کر انہوں نے خود شراب پی اور پھر ان لڑکیوں کو بلائی ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں پھر میں نے جرنیلوں اور افسروں کو یہاں سے بھاگتے دیکھا انہیں اطلاع ملی تھی کہ عرب کا لشکر بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے اور جو شہر اس لشکر کے راستے میں آتا ہے اس کے رئیس اور دوسرے لوگ عربوں کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مدد بھی دیتے ہیں جرنیلوں اور افسروں کے بھاگنے کے بعد فارس کے عہدے دار اور سپاہیوں نے ان لڑکیوں کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان پر بعض نے تلواروں سے ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی درہغ نہیں کیا جس فوج کی نظر میدان جنگ میں بھی عورت اور شراب پر لگی ہوئی ہو اس کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں دس بارہ گناہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو فیرونہ جیسا تکبر تھا تم نے نمرود کا نام سنا ہوگا اور تم نے فیرونہ کی باتیں سنی ہوں گی جس طرح فیرون مصر کے خدا بنے ہوئے تھے اسی طرح نمرود اس خطے کا خدا تھا لیکن اس شخص کو موت آئی تو قید خانے میں آئی ہاں میرے بزرگ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا میں مصر کے فیرونہ کے مطالق بھی جانتا ہوں اور نمرود کے مطالق بھی اس نمرود کا بھی ذکر ہماری کتاب میں آیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے شاید تم جانتے ہوگے کہ نمرود کو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قید خانے میں ڈال دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیغمبری عطا کی نمرود نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ ریایہ کے ایک عام بندے کو اتنا بڑا عزاز مل جائے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اس میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ذرا سے بھی خوف کا یا گبراہت کا اظہار نہ کیا وہ یوں آگ کی طرف چل پڑے جیسے وہ آگ تھی ہی نہیں اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اتنی سرد بھی نہ ہونا کہ اس شخص کو سردی سے بھی تکلیف پہنچے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کھڑے ہوئے اور آگ سرد ہو گئی بعد میں یہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کا قیدی بنا عبرت پھر بھی کسی نے حاصل نہیں کی سفید ریش بزرگ نے کہا جس نے انسانیت کو اپنا غلام بنایا اس کا انجام یہی ہوا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی غلطیوں اور نادانیوں کو بھول کر گزرے ہوئے وقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے ماضی سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے ایش و عشرت میں جو پڑ جاتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور انہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج ڈوب بھی جایا کرتا ہے تم کھنڈروں کے اندر آؤ تمہیں فارس کی بادشاہی کے محافظ سے سکتے اور کراہتے نظر آئیں گے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھنڈروں کی طرف چل پڑے اتنے عظیم الشان محلات اور اتنے حسین شہر کے کھنڈرات بڑے ہی ڈراؤنے تھے زیادہ تر مکانات تو بالکل ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے بعض عمارتوں کے ستون کھڑے تھے یا ادھوری ادھوری سی ایک ایک دو دو دیواریں کھڑی تھی محلات کی چھتیں غائب تھی دیواریں کھڑی تھی کچھ عمارتوں کی چھتیں جھک گئی تھی ان میں سامپوں، اللوں اور چیلوں جتنے بڑے بڑے چمگادروں نے بسیرہ کیا ہوا تھا سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے مجاہدین کو دور دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا اور خود قصر نمرود کے کھنڈرات کو دیکھنے چلے گئے ان میں حشرات الارض رینگ رہے تھے آہ انسان سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سورہ حود کی دو آیات پڑھی اور جب تمہارے رب کا حکم آیا تو ان قوموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا ایسی ہی پکڑ ہے تمہارے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں پر بے شک اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے ایک اور قوم کو رب باری تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا جو سورج اور آگ کی عبادت کرتی تھی اور جس کے بادشاہوں کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے ان بادشاہوں کی جنگی قوت نے ہر قوم پر حیبت تاری کر رکھی تھی بابل کے کھنڈروں میں پڑی کراہ رہی تھی اور اپنے زخم چاٹ رہی تھی فارس کے ان زخمی فوجیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب تھی ان میں جو اٹھ سکتے تھے وہ کھنڈروں سے باہر آگئے اور جنہیں زخمیوں نے نڈھال کر رکھا تھا وہ کراہ رہے تھے ان تمام زخمیوں کی جذباتی کیفیت یہ تھی کہ وہ روتے تھے اپنے افسروں کو کوستے اور اپنے بادشاہوں کو گالیاں دیتے تھے سپہ سالار سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاز کو بنو تمیم کے ایک سردار نے آ کر کہا زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں وہ اپنے سالاروں اور بادشاہوں کی جان کو رو رہے ہیں ان میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو جائیں گے نہیں سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاز نے کہا وہ اپنی جانوں کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دیں گے اور یہ زخموں سے خون بہ جانے سے مر جائیں گے اگر اس حالت میں ہم نے انہیں مسلمان کر لیا تو یہ جبر ہوگا اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرو انہیں پانی پھلاو یہ بھوکے ہوں گے انہیں کھانا دو اور انہیں بتاؤ کہ تم ہماری پناہ میں ہو اور تم پر کوئی جبر اور تشدد نہیں ہوگا ان سے ہتھیار لے لو اور ان سے گھوڑے بھی لے لو فوراں ہی سپاہ سالار کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی پھر چار پانچ لڑکیوں کو سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے پاس لائے گیا وہ نوخیز دو شیزائیں تھی ایک سے بڑھ کر حسین اور دلکش تھی لیکن ان کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا وہ اس خوف سے چیخ چلا رہی تھی کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کھنڑوں میں ان کے اپنے فوجی افسر اور اہددار میدان جنگ سے بھاگ کر کرتے رہے تھے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے انہیں تسلی اور دلاسہ دیا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا لیکن سب کی سب ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ انہیں جان سے مار دیا جائے کیا تم اپنے گھروں کا جانا چاہتی ہو ان سے پوچھا گیا نہیں سب نے باری باری کہا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم زندہ رہنا چاہوگی سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا تم ہماری عورتوں کے ساتھ رہوگی کوئی مرد تمہارے قریب سے گزرے گا بھی نہیں سعید رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر پیچھے عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا مدائن درعے دجلہ کے سامنے والے کنارے پر آباد تھا اور مہر شیر اس کے بالمقابل اس طرف والے کنارے پر واقع تھا مہرخوں نے لکھا ہے کہ مدائن اور بہر شیر ایک ہی شہر تھا جس کے درمیان سے دجلہ بہتا تھا اس لیے شہر کے دونوں حصوں کے نام الگ الگ رکھ دئیے گئے تھے مدائن کی دریا کی طرف والی دیوار دریا سے اڑھائی تین فرلانگ دور تھی بارشوں کے موسم میں دریا میں سیلاب آ جاتا تو پانی شہر کی دیوار تک پہنچایا کرتا تھا وہ علاقہ نشبی تھا اس لیے وہاں پانی جمع رہتا تھا اور وسی تالاب بنے رہتے تھے وہاں درختوں کی بہتات تھی اور ہرے سرکندوں کا جنگل بھی تھا ماہیگیر اور ملہ دریا کے کنارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے لیکن وہ ان وسی تالابوں کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ اس علاقے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور اس لیے بھی کہ یہ علاقہ خطرناک بھی تھا ان تالابوں میں پانی کے افریت دیکھے گئے تھے تین چار بڑے مگرمچ اور اتنے ہی چھوٹے مگرمچ تھے ان کے علاوہ ایک ازدہہ بھی دیکھا گیا تھا جو پانی میں رہتا تھا یہ بیس بائیس فٹ لمبا اور ایک فٹ سے کچھ زیادہ موٹا سام تھا یہ پانی میں رہنے والی نسل سے تھا جو درخت پر بھی چڑ جایا کرتا تھا بھیڑ بکری اور انسان کو سالم نگل جایا کرتا تھا یہ افریت نہ ہوتے تو بھی یہ علاقہ بڑا ہی ڈراؤنا لگتا تھا راتوں کو یہاں ان لوگوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی اور دن کو ان درختوں پر گد بیٹھے رہتے تھے اور بڑے چمگادر درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے ان سینکڑوں چمگادروں کی چیختی ہوئی آوازیں دن کے وقت بھی ڈرا دیا کرتی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں جنات اور چڑیلوں کا بسہرہ ہے بہت دنوں سے رات کو درختوں کے گھنے جن میں روشنی نظر آنے لگی تھی جو کچھ دیر نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی ماہیگیروں اور ملاہوں نے مدائن کے لوگوں کو بتایا کہ ان درختوں اور سرکندوں کے گھنے جنگل میں ایک کٹیا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی مرات کو شہر کے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی ہر رات لوگ شہر پناہ پر چلے جاتے اور ادھر دیکھتے تھے شہر پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے لوگ کہتے تھے آفت تو آ چکی ہے بزرگ کہتے تھے عرب کے مسلمان آسمانی آفت کی طرح آتے جا رہے ہیں ہماری فوج آدھی بھی نہیں رہی اور جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں پناہے ڈون رہی ہے لوگوں کے یہ خوف اور اندیشیں شاہی محل تک پہنچے تو وہاں سے یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کا کوئی شخص دن کو یا رات کو شہر پناہ پر نہیں چڑھ سکتا اور اگر پکڑا گیا تو اس کی وہیں گردن اڑا دی جائے گی شاہی محل میں شاہ فارس یزدگرد اس کی ماں نورین اور سوتیلی بہن پوران کو معلوم تھا کہ دریا کے کنارے اس خطرناک دلدلی علاقے میں راتوں کو جو روشنی دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے انہیں اب اس روشنی پر بھروسہ تھا اور اس یقین کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ یہ روشنی مسلمانوں کو اندھا اور کمزور کر دے گی اور وہ شاہ فارس کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کے غلام ہو جائیں گے جس وقت فارس کا لشکر قادسیہ سے پسپا ہوا تھا اور رستم مارا گیا تھا اور یہ خبر شاہی محل پر بجلی کی طرح گری تھی تو مدائن کا ایک مؤمر یہودی راہب یزدگرد کے پاس گیا تھا اس نے یزدگرد کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو نہ صرف روک لے گا بلکہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا اس یہودی راہب نے کہا تھا کہ اسے چند ایک اشیاء مہیا کر دی جائیں تو وہ ایسا جادو کرے گا جو مسلمانوں کے سالانوں کو جسمانی طور پر بھی اندہ کر دے گا اور وہ عقل کے بھی اندے ہو جائیں گے اس نے جن اشیاء کا مطالبہ کیا تھا ان میں ایک نوخیز دو شیزہ تھی دو الو اور ایک نوزائدہ بچہ جس کی عمر تین دن سے زیادہ نہ ہو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور اشیاء درکار ہیں جو وہ خود اکٹھی کر لے گا یہ اشیاء اکٹھی کرتے کرتے خاصا وقت گزر گیا تھا نوخیز دو شیزہ کا حصول تو کوئی مشکل نہیں تھا بادشاہ کے درباری ایسی دلکش لڑکیوں کو تلاش میں رہتے تھے کسی بھی حسین دو شیزہ کو شاہی محل کے حوالے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے یہودی راہب کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک لڑکی دے دی گئی تھی لیکن لڑکی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے شاہی حرم کے لئے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لئے اس بڑے راہب کے حوالے کیا گیا ہے راہب اسے اپنی عبادت گاہ میں لے گیا اور اسے خاص قسم کی غزہ دی جاتی تھی آدھی رات کے وقت راہب لڑکی کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا لیتا اور اس کے کپڑے اتروا کر اسے سیاہ چوگہ پہنا دیتا تھا اسی چوگے کا بالائی حصہ لڑکی کے سر کو بھی ڈاپ لیتا تھا راہب اس کے ماتے پر اپنا ایک ہاتھ یوں پھیلا دیتا تھا کہ انگوٹھا لڑکی کی ایک کنپٹی پر اور درمیان والی انگلی دوسری کنپٹی پر ہوتی راہب اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ مسلتہ اور بڑھ بڑھاتا رہتا تھا دن کو لڑکی اپنے کپڑوں میں رہتی تھی اور کچھ وقت کے لیے اس سے کوئی خاص عبادت کرائی جاتی تھی اے مقدس راہب ایک روز لڑکی نے یہودی سے پوچھا یہ سب کیا ہے مجھے میرے گھر سے کیوں لائے گیا ہے میں تو کچھ اور سمجھی تھی نادان لڑکی یہودی راہب نے کہا وہی ٹھیک ہے جو تم سمجھتی تھی تم اتنے دنوں سے یہاں ہو تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارے اتنے زیادہ حسین اور دلکش جسم میں میرے کسی آدمی نے دلچسپی نہیں لی نہ تمہارے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت ہوگی تمہارے جسم کو پاک اور مقدس رکھا جائے گا لیکن کیوں اس لیے کہ تمہیں شاہ فارس یزدگرد کی ملکہ بننا ہے یہودی راہب نے جھوٹ بولا تم نے اسے دیکھا ہوگا وہ بہت خوبصورت اور دانش مند ہے وہ تمہیں حرم میں نہیں رکھے گا اس نے تمہیں ملکہ بنانے کے لیے منتخب کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری ذات میں وہ خوبیاں پیدا کروں جو ملکہ میں ہونی چاہیے لڑکی پر نشہ تاری ہو گیا جیسے وہ ملکہ بن گئی ہو یزدگرد دوسرے تیسرے دن یہودی راہب کو بلا کر پوچھتا تھا کہ اس کا جادو کہاں تک پہنچا ہے راہب کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ وہ وقت ضائع نہیں کر رہا اور یہ بھی کہ اتنا زبردست جادو اتنی جلدی تیار نہیں ہوا کرتا یزدگرد کو اپنی فوج کی پسپائی اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھی وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال رہی تھی پورا فارس اس کی مٹھی سے نکل رہا تھا وہ اس قدر مایوس اور پریشان ہو گیا کہ اس روز اس نے یہودی راہب کو بلایا اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو مجھے بتا دیں یزدگرد نے کہا میں آپ کو کوئی سزا نہیں دوں گا اپنی عبادت گاہ میں میرا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہودی راہب نے کہا میں نے دریا کے کنارے ایک جھنپڑا تیار کروا لیا ہے لڑکی کو وہاں لے جا رہا ہوں وہ اللو وہاں پہنچا دیے گئے ہیں چار پانچ دنوں بعد مجھے نوزائدہ بچے کی ضرورت ہوگی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان